مرزا مظہر جانے جانا اس کے الفاظ مانی صاحب منصر غودہ دار مرتے والا استاد مرہون محمد حسین کے استاد آپ ان کے بارے میں ہی الفاظ مانی بھی دے رکھیں اب چلی آپے جو مہن چیزوں پر مرزا مظہر جانا جانا کے والد شاعر تھے اور جانی تخلص کرتے مرزا مظہر جانے جانا گیارہ رمضان کالا باغ مالواؤں میں پیدا ہوئے عالمگیر کے دربار میں ان کے والد ایک منصب دار تھے ان کا نصب باپ کی طرح سے محمد بن ابن عزیفہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ماں بیجہ پور کی ایک شریف گرانے کی تھی دادہ بھی منصب دار تھے اور دادی اسدخواہ وزیر عالمگیر خال ازام بین اس کے بعد یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہے یہاں پہ لکھاوا ہے سولہ برس کی عمر میں جلز کے اعتقال رکھتے تھے سولہ برس کی عمر جا ہوئی تو باپ کا انتقال ہو گیا تیس سال کی عمر تک مدرسوں سے خانکاؤں میں دامن ڈالا اور جوانی کے دن بزرگوں کی رض پر قربان کر دی اس دوران ہندوستان میں تصوف کا بڑا چرچہ تھا لہٰذا انہوں نے شاعری شروع کر دی شاعری میں انہیں بہت نام حاصل ہوئے یہ پورا ان کے بارے میں پڑھ لیجئے گا اس کے بعد جو ہے ان کی شاعری کے چند اشاریں لوگ کہتے ہیں مر گیا مزار فی الحقیقت میں گھر گیا مزار غرس سوہ محرم اتفاق کے محصول بنا کر ندو خوش رسم بخوب وفاق خلدرم خدا رحمت خلدرم شعر پارسی میں ہے داہر باتیں تو اس کو آپ پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد یہ ساری ہے جو ہے تو جہاں پہ ان کا جو عربی کا مطلب ہے وہ زندہ کا جو لوگوں تحریف کر رکھے ہیں اسے شہادت کے دل سے تو یہ جو ہے میں نے آپ کو مردہ مزار جانا جانا کے بارے میں بتایا امید ہے کہ ویڈیو پسند آئیے لائک شیئر سبسکرائب ردو کی نئی نبی نئی کتاب نبی جماعت کے لئے شکریہ